بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹاپا جو کہ مجودہ دور کا ایک موزی ہیلتھ ایشو ہے اور جو کہ بہت سی جان لوا بیماریوں کی جڑ بھی ہے اس کے مطلق آپ کو کچھ مفید معلومات مہیا کروں گا اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ مٹاپا کیا ہوتا ہے اس کے کتنے مختلف درجات ہیں اور مٹاپا ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں ان سب کے مطلق تفسیر سے روشنی ڈالوں گا کون پسند کرتا ہے کہ وہ خوبصورت اور سمارٹ نظر نہ آئے اگر آپ اس ویڈیو میں مٹاپے کی وجوہات کو مد نظر رکھیں اور ان وجوہات سے بچنے کی کوشش کریں تو کچھ ہی عرصہ بعد آپ بھی سمارٹ نظر آئیں گے میں آئندہ دو اور ویڈیو میں مٹاپے کے صحت پر خطرناک اثرات اور ان خطرات سے بچنے کی تدابیر بھی بیان کروں گا میری نیکسٹ مٹاپے کے مطلق معلوماتی ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں اور ساتھ سبکرائب بھی کر دیں 2020 کے عداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں 72% آدمی اور 63% عورتوں کا وزن سٹینڈر وزن سے زیادہ ہے یا وہ مٹاپے کا شکار ہو چکے ہیں فاربیز میگزین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا رینک 194 مٹاپا پن رکھنے والے ملکوں کی فرست میں 104% نمبر پر ہے ساری دنیا میں مٹاپا پن بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور صرف 1991 سے لے کر 1998 تک یہ ڈبل ہو گیا تھا جب لوگ کسی موٹے لوگ کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کی صحت بہت اچھی ہے لیکن حد سے زیارہ مٹا ہونے کو ہچی صحت اور تندرستی کی نشانی نہیں گنا جاتا بلکہ اس طرح کا مٹاپا ایک مرض ہے جوان عمر تک تو یہ ممکن ہے ہوتا ہے کہ زائد وزن صحت کے راستے میں حائل نہ ہو لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے موٹے جسم میں نقصان دے تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں خون کی ناریوں اور جسم کی اندر خلیات میں زریلے مادے اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب یہ خلیے چربی زدہ ہو جاتے ہیں تو ان کی طاقت میں بھی کمی آ جاتی ہے جب یہ صورت حال بن جاتی ہے تو انسان اچانک بیماریوں کے جال میں گر جاتا ہے ایک تندرست اور توانہ جسم کو اپاج اور مفلوج بنانے میں چند دنوں کا عرصہ صرف نہیں ہوا بلکہ اس حالت کو پہنچنے میں سال ہا سال کا عرصہ لگا لہٰذا آپ اپنے ذین سے اس بات کو نکال دیں کہ آپ چند ہفتوں میں اپنے آپ کو زائد وزن سے چھٹکارہ پا لیں گے یہ کسی صورت میں آپ کی صحت کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا بلکہ اقل مندی کا تقاضہ ہے کہ آپ اپنا وزن آشتہ ایستہ کم کریں تیزی سے وزن کم کرنا صحت کے لیے نقابل تلافی نقصان ہے جس کا خمیازہ بعض اوقات ساری عمر بگتنا پڑتا ہے آج کل ڈیجیٹل میڈیا پر وزن کم کرنے کے لیے بعض کمپنیاں ایسے ایسے دعوے کرتی ہیں کہ چند ہفتوں میں آپ کا وزن بہت کم ہو جائے گا اور آپ کی کمر چار پن انچ بھی کم ہو جائے گی اس طرح کے طریقوں پر عمل کرنا بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے اور آپ صحت کے پہچیدہ اور خطرناک مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں ان خطرات کے مطلق اگلی ویڈیو میں جو کہ میں مٹاپے کے مطلق بنا رہا ہوں تفصیل سے بتاؤں گا مٹاپے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ چربی ہے یہ آپ کی باڈی ماس انڈیکس یعنی بی ایم آئی کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ انسان جس کا بی ایم آئی تھلٹی سے زیادہ ہو تو وہ مٹاپے کا شکار ہے اگر آپ کا بی ایم آئی پچی سے ٹونٹی نائن پوائنٹ نائن تک ہو وہ تو صرف ظاہر وزن کا حامل انسان ہے مٹاپے کا جاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وزن آپ کے آئیڈیل وزن سے بیس پرسنٹ زیادہ ہو تو آپ مٹاپے کا شکار ہیں آئیڈیل وزن اور بی ایم آئی چارٹ سے آپ اپنے وزن اور بی ایم آئی انڈیکس کو دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کے سامنے مٹاپہ پن ہونے کی وجوہات بیان کر رہا ہوں مٹاپے کی عام طور پر سب سے بڑی وجہ بہت زیادہ کھانا اور بہت کم جسم کو حرکت دینا ہے اگر آپ بہت زیادہ طاقت کی چیزیں جیسا کہ چربی اور چینی وغیرہ کھائیں لیکن ان چیزوں کو کھانے کے بعد ورزش اور دوسری جسمانی کام یعنی میند مشکت نہ کریں تو ضرورت سے زیارہ انرجی چربی کی شکل میں جسم میں جمع ہو جائے گی اس کے علاوہ چربی پیرا کرنے والی گزائیں بھی وزن کو بڑھاتی ہیں مثلا بڑا گوشت، بہت زیارہ میٹھے پھل، کریم، مکھن اور دودھ وغیرہ یہ سب اشیاء انسانی جسم کو موٹا کرتی ہیں نشاستے والی گزائیں ان کا بکسرت استعمال بھی مٹاپے کا باعث بنتا ہے مثلا آپ مکھن، دودھ، دلیا، کھوئے کے پیڑے، دبر روٹی، آلو وغیرہ زیادہ استعمال کریں تو یہ بھی مٹاپے کی وجہ بنتے ہیں میٹھی اشیاء اور مشروبات مٹاپے کو پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں میٹھے پھل، مٹھیائیاں، تمام قسم کے شربت، آئس کرین، شہد، آلو بخارہ، کشمش وغیرہ سٹارچ یعنی کاربو ہائٹریٹ کچھ سائنزانوں کے مطابق کاربو ہائٹریٹ یعنی چینی، سیرپ اور سافٹ ڈرنک وزن بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ بلڈ اسٹریم میں بڑی آسانی سے جذب ہو جاتے ہیں بنسبت پاستہ، براؤن رائس اور دانے دار اجناس سے محروسی طور پر وہ انسان اکثر مٹاپے پن کا شکار ہو جاتے ہیں اگر والدین میں سے ایک یا دونوں موٹے ہوں سائیکالوجیکل فیکٹر یعنی نفسیاتی عوامل بعض لوگوں میں جذباتی رجان کی وجہ سے بھوک زیارہ لگتی ہے جیسے گسے کی حالت میں اور گمی کی حالت میں اس کے علاوہ بعض لوگ گربت کی وجہ سے سیت مند خوراک نہیں کھاتے اور ان کو چلنے اور وردش کرنے کے لیے محفوظ جگہ بھی میسر نہیں آتی بعض بچے بچپن میں موٹے ہوتے ہیں یہ مٹاپہ ینگ ایج میں بھی قیم رہتا ہے اگر احتیاط نہ کی جائے اگر یہ انسان اپنا خیال نہ کرے تو اس کا مٹاپہ ساری عمر قیم رہتا ہے اگر آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ سلو ہو جائے اور وہ ہارمون پوری مقدار میں نہ بنا رہا ہو تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ کے بال پتلے جلد خوش ہر وقت تھکاوت محسوس کرنا قبض ہو جانا اور بعض اوقات آپ ڈپریشن بھی محسوس کریں گے ایک سادہ خون کے ٹیسٹ سے تھائرائیڈ ہارمون کا پتا چل جائے گا اگر یہ ہارمون کم بنا رہا ہو تو تھائرائیڈ کو ایکٹر کرنے والی عدویات ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں ڈپریشن اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں اس وجہ سے جسم اسٹریس ہارمون یعنی کارٹی سول ہارمون زیادہ پیدا کرے گا یہ ہارمون جسم میں چربی کو پیٹ میں ایک جگہ کٹھے کرنے کی وجہ بنتے ہیں بے خوابی یعنی نیند کی کمی سات آٹھ گھنٹے سے کم سونا بھی جسم میں وزن بنانے کی وجہ بنتی ہے نیند کی کمی سے کارٹی سول اور انسولین کے ہارمون بہت زیادہ بنتے ہیں جو کہ وزن بڑھنے کا باعث بنتے ہیں کشنگ ڈازیز جب جسم میں گردے کے گلین اسٹریس ہارمون زیادہ بنانا شروع کر دیں تو پیٹ اور گردن پر چربی زیادہ جمع ہونا شروع ہو جائے گی جس سے جسم بہت بدہ نظر آئے گا کنجیسٹیو ہارٹ فیلئر اگر آپ کا دل طاقت سے زیادہ طاقت سے خون کو پمپ نہ کرے تو اس سے آپ کا وزن دو تین پاؤنس ہر ہفتے بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ کے پاؤنگ ٹکھنے وغیرہ پر ورم آ جائے گا اور آپ کی نبس تیز ہو جائے گی ڈائیابیٹیز ڈائیابیٹیز کی گزا ورزشیں میڈیسن اور بعض اوقات انسولین کے ذریعے پنٹرول کیا جاتا ہے انسولین لینے سے آسانی سے جسم میں انرجی سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ اکثر وزن بڑھنے کا باعث بنتی ہے سٹیورائٹس بعض اوقات دمہ جوڑوں کی دردیں اور بعض دوسری بیماریوں میں سٹیورائٹس کا استعمال کرایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بھوک میں بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے جب انسان زیادہ کھائے گا اور لیس ایکٹیو رہے گا تو اس کا وزن میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا سڈن ویٹ گین یعنی اچانک جسم کا وزن بڑھنا بعض بیماریوں کی وجہ سے وزن اچانک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ گردوں کے فیل ہونے پر میں نے اس ویڈیو میں مٹاپا ہونے کی وجوہات کے مطلق تفصیل سے بتا دیا ہے آپ اس ویڈیو میں دی گئی موٹا ہونے کی وجوہات پر گوھر کریں موٹا ہونے کی وجوہات سے بچیں اور اپنے جسم کو سمارٹ بنائیں اب آئندہ ویڈیو میں مٹاپا کے خطرات یعنی اس سے کون کون سی بیماریاں لگ سکتی ہیں اور ان سے بچاؤ کے طریقے بیان کروں گا اب آپ اجازت دیں اللہ حافظ